ساتھیو آزاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو ہنگی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل پول سائنس سیاست سبق نمبر پچیس کا پہلا سوال ہے انسانی حقوق کا مفہوم بیان کریں انسانی حقوق کسی کہتے ہیں؟ اگر آپ کو نوٹس اسائیمنٹ ٹریکٹیکل ٹی اے میں یا کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پسٹڈی سے ریلیٹیڈ تو پہلا سوال ہے انسانی حقوق کا مفہوم بیان کریں انسانی حقوق وہ حقوق کہہ جاتے ہیں کسی بھی انسان کے لئے اس کی زندگی کی ترقی ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لئے اس کی زندگی کی ترقی ہوتی ہے اسے انسانی حقوق کہہ جاتے ہیں بنیادی اور ضروری سمجھا جاتا ہے اور اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ بنیادی سمجھا جاتا ہے اور ضروری سمجھا جاتا ہے اور یہ کہ ہر شخص ریاست کے شہری کے طور پر نہیں بلکہ ایک شخص یا انسان کے طور پر ملنا ضرور تو اس میں ریاستی حقوق وہ حقوق ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے لئے ضروری سمجھے جاتے ہیں بنیادی اور ضروری جیسے مثال کے طور پر کھانا ہے پینہ ہے گھر ہے مکان ہے کپڑے ہیں یہ ہماری بنیادی ضروریات ہیں اور انسانی حقوق کا مفہوم یہی ہے کہ جب آپ کسی سے ملے تو انسان کے طور پر ملے ایک شہری کے طور پر نہیں بلکہ ایک شخص ہے ایک انسان ہے یہ انسانی حقوق کا مفہوم ہے آپ اس کا نہ مذہب دیکھیں نہ اس کی ذات دیکھیں نہ اس کا رنگ دیکھیں نہ یہ دیکھیں کہ مرد ہے کہ عورت ہے نہ یہ دیکھیں کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے نہ یہ دیکھیں کہ طاقتور ہے کہ کمزور ہے نہ یہ دیکھیں کہ بڑا ہے کہ جوان ہے کہ بچہ ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسان ہے یہ انسانی حقوق کا صحیح مفہوم ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے سوال نمبر دو ہندوستانی آئین کے دو ایسے بنیادی حقوق کا ذکر کریں جو انسانی حقوق سے مطال دوے سے بنیادی حقوق کا ذکر کریں بے انسانی حقوق سے متعلق ہیں ہندوستان کے آئین تو پہلا ہے مساوات کا ہندوستان کے جو آئین ہے اس میں جو ہے انسانی حقوق میں پہلا مساوات کا یعنی برابری کا مساوات یعنی انسانی حقوق سے متعلق ہے انسانی حقوق کا آرٹیکل ایک اور ساتھ میں لوگوں کی برابری کا حقوق حقوق کا ذکر ہے یعنی سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے دوسرا ہے آزادی کا حق آزادی ہر بندہ چاہتا ہے میں آزاد ہوں تو یہ بھی ہندوستان کے آئین نے حقوق دیا ہے جیسا کہ انسانی حق کے تیسرے آرٹیکل میں انسان کی زندگی آزادی اور سلامتی کے حقوق کا ذکر کہ انسان کی زندگی اور آزادی اور اس کی سلامتی کا ذکر بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے تو یہ بھی اسی کا کیا ہے ایک طرح سے ایک حصہ ہے یعنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے جس کو انسانی زندگی اور سلامتی دیگا مطلب اس کی آزادی بھی ہونی چاہیے اور ساتھ میں اس کی سلامتی بھی ہونی چاہیے یہ دونوں چیزیں جب اس کے اندر آ جائیں گی تو یہ ہندوستان کے آئین کے ذریعے دو بنیادی حقوق ہیں جو انسانی حقوق سے متعلق ہیں اس کے بعد اس کا تیسرا سوال ہے انسانی حقوق پر ایک نوٹ لکھو یہ بھی آ سکتا ہے تو انسانی حقوق کے جب ایک نوٹ لکھنے کو آئے گا تو یہ تو باتیں جو میں بتاؤں گا یہ تو لکھنی ہے اور جو پیچھے باتیں میں نے آپ کو بتائیں وہ بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ نے ایک اہم قدم اٹھایا انسانی حقوق تو کیا ہے وہ دیکھیں اور دس ستمبر انیس سورتالیس کو انسانی حقوق کا حقوق دینے کے حوالے سے ہے مطلب انہوں نے ایک جو ہے وہ پاس کیا ہے قانون پاس کیا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی سب کو جو حقوق دی جائیں گے بنیادی حقوق وہ کیسے دی جائیں گے انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں سب کو برابر کے حقوق دی جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم اور بنیادی حقوق جو ہر فرد کھا وہ کسی بھی ملک کا باشندہ وہ کسی ملک کا باشندہ اسے دے جائیں گے اس علمیہ میں یہ کہتا ہے کہ تمام انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں اور انہیں یقصہ وقار اور حکوک آسل یعنی اس آرٹیکل کے اندر جو بات رکھی گئی ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی گئی ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اس کے آزادی کو نہیں چھینا جا سکتا اور انہیں یقصہ وقار یعنی عزت ان کی عزت کی بڑی اہمیت ہے لیکن آپ کسی کو خوب کھانا پینا کھلائیں لیکن اگر عزت نہیں دیں گے تو آپ کے کھانے پینے کو بھی رکھ کے واپس چڑایا اسے چھوڑ کے ایسی چڑایا اور اس کے حقوق وقار اور اس کے حقوق حاصل ہے آزادی کے اور وقار کے اس کے عزت کے یہ انسانی حقوق پر آپ ایک نوٹ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد بھائی اس کا اگلا سوال ہے اس کا چوتھا اور آخری سوال ہے کہ انسانی حقوق کی اہم خصوصیات بیان کریں انسانی حقوق کے اندر کیا کیا اہم خصوصیات ہونی چاہیے انسانی حقوق انسان ہونے کے ناتے انسانی حقوق کسی شخص کسی ملک کا شہری یا کسی قوم کا رکھن ہونے کی بنیاد پر نہیں جی جائے بلکہ انسان ہونے کے ناتے اسے قدرتی طور پر حاصل کرنا ضروری ہے مطلب یہ نہیں کہ اس ملک کا ہوگا یا اس شہر کا ہوگا یا اس قوم کا ہوگا تو ہم اسے حقوق دیں نہیں بلکہ اس کو جو ہے انسان ہونے کے ناتے قدرتی طور پر یہ حاصل کرنا ضروری ہے انسانی حقوق عالمگیر ہے انسانی حقوق جو ہے وہ کیا ہے عالمگیر ہے عالمگیر مطلب انٹرنیشنل ہے وہ کوئی ایک چھوٹے سے ملک کے یا دو چار ملکوں کے لئے نہیں بلکہ عالمگیر ہیں پوری دنیا میں ہیں اور سبھی کے لئے وہ تمام ملکوں ترقی آفتہ ترقی پذیر میں انسانوں کے لئے دستی چاہے وہ تمام ملکوں کے لئے چاہے وہ کوئی بھی ملک ترقی آفتہ ہو چاہے امیریکہ جیسا ملک یا ترقی پسیر یا جو ہے نیپال جیسا ملک سب کے لئے وہ انسانی حقوق برابر ہیں انسانی حقوق میں تمام انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں اور انسانی حقوق میں تمام انسانوں کو کیسا سمجھا جاتا ہے بھائی برابر سمجھا جاتا ہے برابر سمجھنے کا مطلب یہ ہے ان میں اونچ نیچ نہیں کیا جاتی ان میں کوئی جو فرق نہیں کیا جاتا انسانی حقوق ریاست کی حدود سے منسلک نہیں اور انسانی حقوق صرف یہ نہیں کہ آپ جس ملک میں رہنا ہے صرف اسی ملک میں بلکہ اس کی تو کوئی حدی نہیں ہے انسانی حقوق حدود سے منسلک نہیں منسلک مطلب ملاوہ نہیں ہے بلکہ تو پوری دنیا میں آپ جہاں جائیں گے یہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو یہی جو ہے اس سبق کا آخری سوال تھا سبق نمبر پچیس کا جو کہ میں نے آپ کو سمجھا ہے انسانی حقوق سے مطالعے کے سبق ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند لائی ہوگی یہ ایک سبق نمبر پچیس کی تھی ویڈیو پسند لائی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ابھی ہمارے چینل سے جڑ جائیں شکریہ